اسلام علیکم یہ چھٹی جماعت کی اردو کتاب ہے پرسوں ہم نے یہ سبق پڑھ لیا تھا ہاتھی کا وزن تو آج ہمیں اس کے سوالات کرنے ہیں سوال نمبر ایک ہے بادشاہ نے کیا منت مانی تھی اس کا جواب لکھنا ہے ہمیں بادشاہ نے کیا منت مانی تھی بادشاہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میں سہتیاب ہوا تو میں ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بوکھے ننگے فقیروں میں بانٹ دوں گا یعنی بادشاہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میں سہتیاب ہوا تو میں ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بوکھے ننگے فقیروں میں بانٹ دوں گا اسی طرح آپ دوسرا کوسچن ہے سہتیاب ہونے پر بادشاہ کیوں پریشان ہوا یعنی جب بادشاہ سہتیاب ہوا تو وہ کیوں پریشان ہوا اس کا جواب ہے سہتیاب ہونے پر بادشاہ اس لئے پریشان ہوا کہ وہ کس طرح ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر منت پوری کر سکے یعنی وہ اس لئے پریشان ہوا وہ سوچ دے لگا کہ میں نے جو منت مانی تھی وہ کس طرح میں پوری کر سکوں یعنی ہاتھی کے وزن کے برابر میں کئی سے روپایا تو تول کر فقیروں گریبوں میں بانڈ دوں گا تیسرا سوال ہے بادشاہ نے نظر کے روپے کن لوگوں میں بانڈ دیئے یعنی جو اس نے منت مانی تھی تو وہ نظر کے روپے کن لوگوں میں انہوں نے بانڈ دیئے بادشاہ نے جواب ہے اس کا بادشاہ نے نظر کے روپے یتیموں دیواؤں محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے کن لوگوں میں تقسیم کروائے بادشاہ نے نظر کے روپے یتیموں دیواؤں محتاجوں اور مسکینوں میں اب چوتھا سوال ہے بادشاہ کی پریشانی کس نے دور کی کس نے بادشاہ کی پریشانی دور کی جواب ہے اس کا بادشاہ کی پریشانی ایک ملہ نے دور کی یعنی ایک ملہ نے بادشاہ کی پریشانی دور کی اب پانچوں سوال ہے ہاتھی کو کس طرح تولا گیا ہاتھی کو کس طرح تولا گیا جواب ملہ نے ایک ناو کو دریا کے کناری لاکر کھڑا کیا ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا ہاتھی کے وزن سے ناو کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا یعنی ہاتھی کے وزن سے ناو کا کچھ سا پانی میں دوب گیا جہاں تک ناو پانی میں دوبی وہاں ملہ نے نشان لگا دیا اور عرض کی کہ ہاتھی کا وزن اتنا ہے اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تولنے کے لیے ناو میں روپیہ بھر کر اس نشان تک پانی میں دوبو دیا گیا اس طرح ہاتھی کے وزن کے برابر ملہ نے روپیہ تول کر دکھایا دیکھو بچوں ہم نے یہ پانچ سوالات کے جوابات لکھے آپ یہ کابی پر صاف صاف لکھنا اور یاد کرنا شکریہ